سنائے مرتزہ ہے اور میں ہوں جانتا ہوں کہ یہ جسم تو خاک ہو جائے گا مگر وہ ذکر جو ہے جو میں نے تھوڑا بہت بھی کیا اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کیا اور جس طرح سے کرنا چاہیے تھا شاید نہ کر سکا مگر اس کا ذکر کیا کہ جس کے ذکر سے آبدی ایک زندگی ملتی ہے اور انسان ظاہر ہے کہ من ماتا على حب محمد وعال محمد ماتا شہیدا تو جو محبت محمد وعال محمد پر ختم ہوا یا ذکر کرتے ہوا میں اپنے کچھ ان میں شامل نہیں کر سکتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ شامل کر لیا جاؤں جب وہاں سے اس کی سند ملے تب کچھ اتمینان دل کو ہوگا پھر بھی یہ بات کھٹکتی رہے گی کہ جو حق تو یہ ہے کہ حق ادان نہ ہو میں صرف ایک اشارہ کروں گا پیغام وغیرہ نہیں سید شہدہ سلام اللہ علیہ جب مدینہ سے کربالہ مکہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے جو مقصد تھا وہ دین مبین اسلام کے تحفظ اور اس کی روح کے تحفظ اور جس کو لوگوں نے پھر بعد میں مسکرنے کی بڑی کوشش کی مگر اقبال کی مسنوی ہے وہ میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میں نہ پڑھوں اس کو کہ تار ماں از زخم اش لرزان ہنوز تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز یعنی ہماری زندگی کا وجود جو ہے اس کا تار جو ہے نفس کا تار ہو یا روح کا وہ آج تک وہ جو انہوں نے زخم کھائے جو مسئیبتیں جھیلی جو تکلیفیں اٹھائیں اس سے آج تک وہ لرزتا ہے اور اس میں زندگی ہے لرزے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس سے متاثر ہیں بلکہ اس میں زندگی ہے اور زندگی جو ہے وہ یہاں تک کہہ کہ ان کی جو تکبیر آخر تھی نمازِ ازر کے وقت اس سے آج تک ایمان تازہ ہے تو یہ تو سجدہ نہیں بھولنا چاہیے روزِ عاشوق بڑی ہی ہم کچھ کر ڈالیں ہم کو وہ سجدہ یاد وہ ایک سجدہ جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ سکھائیں گا اور اس پر ہم غور کریں اکیلے میں بیٹھ کے مجلس میں بیٹھ کے کہیں تو وہ جن حالات میں وہ سجدہ ہوا تھا وہ میں نہیں بیان کر سکتا ہوں میں اپنے کو قابو میں نہیں رکھ سکتا ہوں کہ محرم آیا ہے یہ محبو رسول روتے ہیں کربلا میں ہزاروں زوار اس مہینے میں جمعہ ہوتے ہیں کربلا میں نہ دن کو کرتے ہیں استراحت نہ شب کو سوتے ہیں کربلا میں ذریحِ اقتص کے گرد پھر پھر کے جان کھوتے ہیں کربلا میں اگر محبت حسین کی ہے تو آج گریہ ضرور ہوتوں زیادہ لازم ہے تم کو رونا کے شہ کے روزے سے دور ہوتے ہیں بہت سے ایسے شاعر گزرے ہیں جو غیر مسلم ہیں مگر انہوں نے ایسے ایسے اشعار کہے ہیں اور ایسی منقبتیں ایسے مرسیے کہے ہیں جو بڑھے ہیں تو میاں دلگیر نے بھی بہت کچھ اس معاملے میں کیا سوز خانی کا مرسیہ خانی کا ایک سلسلہ یہاں نوحہ خانی کا خود جناب عباجد علی شاہ علی اللہ مقامہو نے موسیقی میں بڑی محاذ رکھتے تھے مگر انہوں نے اس موسیقی کا استعمال جو بہت امدہ کیا وہ اس طرح سے کیا کہ انہوں نے اپنے جو سوز اور سلام تھے اور نوحے تھے وہ راگوں میں باندھے مارا گیا ہے ہے میرا غمخار علمدار غمخار علمدار وفادار علمدار زہرہ جو کٹے شانوں کی لیتی تھی بنائیں موہ چونتے تھے احمد مختار علمدار اس کو انہوں نے بہاگ راگ میں باندھا ہے خود اور اسی راگ میں ہمارے گھر میں پڑھا جاتا ہے آج بھی مقصد یہ ہے کہ یہ پیام جہاں تک پہنچ سکے یہ پیام محبت ہے اس میں کہیں نفرت نہیں ہے چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات ہیں ان میں نفرت نہیں ہے اس کے لیے بھی نفرت نہیں ہے کہ جو اس کے وجود کو قبول نہیں کرتا اس کو بھی وہ رزق پہنچتا ہے یہ ہم کو وہ کچھ بتا رہا ہے ہمیں نفرت نہیں کرنا ہے عمل سے نفرت ہو سکتی ہے انسان سے نہیں ہو سکتی ہے تو معرفت ایک درجہ بہت عام ہے حد تل مقدور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اور اللہ کو اور سید و شہدہ کو کس کی کونسی معرفت کی بات پسند آ جائے وہ ہم آپ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ صدق دل سے ہو مخلصانہ ہو سچائی کے ساتھ ہو اور صداقت کے ساتھ ہو وہ لائق قبول لائق مدہ تحسین ہے چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے جاہل ہو جاہل کو بھی نہ سمجھئے گا کہ معرفت نہیں ہوتی بعض وقت اسے ایسی معرفت ہوتی ہے کہ بڑے پڑے لکھوں کو نہیں ہوتی اس کے دل میں چمک جو ہے ایک نور کی اور ایمان کی وہ اس طرف سے پیدا ہو جاتی اور وہ غمی ایسا ہے وہ واقعی ایسا موسیقی 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 موسیقی